اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معذر سامن اکرام آج میں جو ویڈیو جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی حدث میں حاضر ہوئی ہوں اولاد کی حوالے سے یہ ربیو ثانی میں آپ نے کرنا ہے ویسے تو آپ اس وظیفے کو جب شروع کر لیں تو آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دیں تو جس نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا وظیفہ خاص بنا لیا تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو اس سے دور کر دیں گے تمام حاجات اس کی پوری ہوں گی انشاءاللہ آپ اس عمل کو خود بھی کیجئے گا اور اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ کے جو آپ کے پیارے ہیں جن کی آپ بھلائی اور خیر چاہتے ہیں ان کے ساتھ لازمان شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج ہر مشکل کا حل اور بہت ہی شفا رکھی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کو تمام مومنیل کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس کو اپنا معمول بنانا ہے قرآن مجید کو قرآن مجید کی تلاوت کو اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ نے کون سا پیغام ہمیں پہنچایا ہے تھوڑی دیر آپ قرآن مجید کو دیجئے دن میں ایک مرتبہ اس کو ضرور کھولئے اور اس کو سمجھ کر پڑنے کی کوشش کیجئے آج کا وظیفہ جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں صورت المزمل کا وظیفہ ہے ایک صورت کا وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ اور صورت مزمل بہت ہی مختصر سی اور بہت ہی پر اثر صورت ہے مزمل اصل نے نبی کریم علیہ السلام کا لقب ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات نے ان کو دیا اللہ تبارک وطالعہ نے مزمل کہ کر نبی کریم علیہ السلام کو پکارا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ اس کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ کی مشکلات دیکھتے ہی دیکھتے حل ہونی شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسی مہینے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت اتا فرمائیں گے بہت سے وظائف میں دے چکی ہوں جو میری بہنوں نے کیے اور اللہ پاک نے ان کو اسی مہینے یعنی جس مہینے انہوں نے شروع کیا اللہ پاک نے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے ذکر کی بدولت ان کو اولاد کی نعمت اتا فرمائی ان کی بیماریوں میں شفاہ اتا فرمائی ہے اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں اپنے کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو شروع سے انڈ تک لازمی دیکھا کریں اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچ کر آخرت میں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکے تو آپ نے بھی اسی یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک اس کی دوا ہمیں بتا دیں گے ہمارے لئے وسیلے پیدا فرمائیں گے کہ ہم خود بخود اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت اتا فرمائیں گے نیک صالح اولاد کی صورت میں تو انشاءاللہ آج کے وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے خود بھی کر لینا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اس سے پہلے میری آپ سے دوزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیج مہور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں جہاں اپنے لئے دعا کرتے ہیں وہاں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے لازمی دعا کیا کریں جو اولاد کی نعمت سے محدوم ہیں اللہ پاک ان سب کی جھولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے آج کا وظیفہ صورت المزمل کے ساتھ خاص ہے آپ نے اس کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ نے کون سی آیت کو کس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ المزمل اس آیت کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے یا ایجوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ اوین قسمنہ قلیلہ پڑھتے پڑھتے جب آپ رب المشرقی بالمغرب لا الہ الا ہوا فتخزہ وکیلہ پہ پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو سات مرتبہ پڑھنا ہے صرف اسی آیت کو رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فتخزہ وکیلہ اس کو سات مرتبہ پڑھیں اب آپ آگے صورت پڑھتے رہیں اور جب آپ اس جگہ پر پہنچیں آیت نمبر بیس میں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اس کو سات مرتبہ پڑھئے اب آگے اسی طریقے سے ایک مرتبہ پڑھیں أَلَّنْ تُحْسُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پڑھتے پڑھتے آپ جب آئیں گے يَبْتَغُونَ مِنْ فَجْلِ اللَّهِ تو آپ نے اس آیت کو سات مرتبہ پڑھنا ہے وَآخرونَ يُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهِ وَعَكِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَكْرِزُوا اللَّهَ كَرْزًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَا خَيْرٌ وَأَعْزَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اس آیت کو سات مرتبہ پڑھ لیجئے بس یہی ایک آسان سا طریقہ ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے نشان کر کے آپ کے ساتھ تصویروں کو شیئر کیا ہے آپ بھی قرآن مجید میں یا لہدہ سے سورة المزمن لے لیجئے اور اس میں انہی آیتوں پر اس طرح سے نشان لگا لیجئے اور ایک مرتبہ بس اس طریقے سے آپ نے روزانہ پڑھنا ہے فجر کے بعد پڑھ لیں تو بہت ہی بہترین کام ہو جائے گا لیکن آپ اس کو دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں ایک مرتبہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جن جن آیتوں پر نشان ہیں ان کو ساتھ ساتھ مرتبہ اور باقی سورت کو ایک مرتبہ پورا اسی طریقے سے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے مکمل کرنا ہے اینڈ میں دوبارہ درود عبرہیم ہی پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے رس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں نوکری یا کاروبار کے لیے ازادی مکان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں غرض کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے اس کے لیے اس عمل کو کر لینا ہے اگر آپ سورت مزمل کو گیارہ مرتبہ روزانہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں سادہ اس طریقے سے نہیں اگر آپ سمپل سورت المزمل کو روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں خود بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ لازمان شیئر کریں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ میسنجر پہ یا کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں جیسے ہی دیکھوں گے آپ کے ساتھ رابطہ ضرور کر کے آپ کو اس کا جواب دے دوں گی اور بہت سی بہنیں ہیں اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نوت اتا کر دی ہے اللہ پاک ان کی اولاد کو صحت و تندرستی کے ساتھ اس دنیا میں لائے اور ان کو بھی صحت و تندرستی اور آفیت اتا کرے اور جن جن کی اولاد نہیں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو نیک صالح زندگی تندرستی والی اولاد اتا فرمائے اور ان کو بھی زندگی تندرستی اور آفیت اتا فرمائے ایمان کے زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے اللہ تبارک وطالع ہم سے اپنی رضا کے کام لے اور غیر ضروری باتوں سے ہماری پناہ فرمائے اللہ تبارک وطالع ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھا گئی ہے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ خود بھی لازمان کیجئے گا اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو لازمی شیئر کریں آسان اور بہت ہی پاورفل یہ سورہ مضمل کا عمل ہے اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں اپنے کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو شروع سے انڈ تک لازمی دیکھا کریں اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچ کر آخرت میں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکے اجازت دیجئے مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ